اپتدائی دور ہے بلکل بچہ بھی ہے کھیل بس لعب اس کے سوا اسے کوئی زندگی سے سروکاری نہیں زندگی کے تل خقائق ابھی اسے معلوم نہیں بھوگ لگی تو رو پڑے ماں نے دودھ پلانا ہے کھلانا ہے ان سے تو کچھ نہیں کرنا اس نے وہ لعب کھیل لیکن تھوڑا سا آگے چلتے ہیں تین ایجر سٹیج میں جب داخل ہوتا ہے آدمی تو اب وہ نیرہ کھیل معصومانہ کھیل نہیں رہتا اس میں تلزس سنشل گریٹیفیکیشن کا انفرشامل ہو جاتا ہے اب اس کے کہاں لہو اے لبو و نبل حیات الدنیا لعب و لہو درہا آگے بڑھئیے تو انسان پر سب سے زیادہ دھن سوار ہو جاتی ہے بناو سنگھار میرا لباس فیشن کے مطابق ہو کئی ایسا نہ ہو بزاکڑے اپنے لباس کے بارے میں بہت کانشس ہوگا اپنے ہیر کٹ کے بارے میں بہت کانشس ہوگا ہر چیز کے بارے میں بہت کانشس زینہ تو بناو سنگھار آرائش جبائش اس سے ذرہ آگے گئے تکاثر فی لموال و اللہ تفاخر بینکم یہ سمجھئے کہ تقریباً تیس برس کے عمر جب انسان کی ہوتی ہے اب فخر تفاخر یا دولت پر فخر ہوگا یا نصب پر فخر ہوگا یا اپنی کسی سیاسی حیثیت پر فخر ہوگا اپنی چودرہت پر فخر ہوگا تفاخر بینکم جسم جان میں چونکہ توانائی ہوتی ہے قوت ہوتی ہے لیکن اس کے بعد جب عمر ڈھلی بڑا ریالسٹک ہو جاتا انسان پھر یہ جو چوتھی سٹیج تھی اس میں تو یہ کہ موچ نیچی نہ ہو چاہے سب کچھ میں اپنا خرچ کر دوں داؤ پر لگا دوں لیکن موچ نیچی نہیں ہوگی آخری سٹیج وہ ہوتی ہے کہ پھر حوکہ لگ جاتا ہے آدمی کو تکاثر فی لموال و اللہ اولاد مال اور اولاد کی کسرت 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 اب یہ ہوتا ہے کہ موچ نیچی کیا اس مونڈ بھی دی جائے تو کوئی حرج نہیں مال آنا چاہیے اور اسی حال میں انسان ہوتا ہے آخری پارے کے صورت نے پھر اس میں ایڈ کر کے اس کے اوپر مہر لگا دی یہ تکاثر جو ہے پیچھا نہیں چھوڑتا اتنی دولت بھی ہے کہ آپ کی دس دسلیں کھا سکیت منان سے بیٹھ کر تب بھی سبر نہیں بڑے میاں کی ٹانگیں جو ہے وہ قبر میں لٹکی ہوئی ہیں لیکن تکاثر جو ہے تکاثر مال وہ پیچھا نہیں چھوڑتا حتیٰ ذورت مل مقامر یہاں تک کہ قبروں تک جاوی قبر میں اتار دیا جائے جب تک ٹانگیں سروں لٹکی ہوئی ہیں اس وقت تک نہیں ہے اس کے بعد تشبیح دی ہے کہ یہ حیات دنیاوی کا جو ایک سائیکل ہے اب اس کو کمپیئر کیا ہے پلانٹ کنگڈم میں جو سائیکل چل رہا ہے یہ ہمارا سائیکل ہے ساٹھ ستر برس کا بچہ پیدا ہوا خوشیہ منائی گئی پھر وہ لڑکپن سے پھر تینیجر سٹیج سے پھر جوانی ہے پھر ادھیڑ عمر ہے اور پھر بڑھاپا ہے اور پھر قبر میں اتارا جانا ہے لیکن یہ کہ پلانٹ کنگڈم میں سائیکل چلتی ہے یہ چار سٹیج ہیں جیسے بارش برستی ہے تو سبزہ نمودار ہوتا ہے اور کاشتکار کو بڑا اچھا لگتا ہے اس نے بیج بویا تھا اس نے محنت کی تھی اس نے حل چلایا تھا احجب الكفار نباتو اس کو بہت اچھا لگتا ہے دل باغ باغ ہو جاتا ہے جیسے آپ کے ہاں بیٹا ہوا پوتا ہوا خوشیہ مناتے ہیں پھر وہ فصل اپنی پوری قوت کو پہنچ دی فصل لہرہا رہی ہے پھر وہ زرد ہو جاتی ہے وہ ہریابل اب ختم ہوئی ہے اب فصل پک گئی ہے اب وہ زردی پر آ گئی ہے پھر وقت آتا ہے اگر وہ خدرو گھاس ہے تو پھر وہ چورا چورا ہو کر پھر وہ بھی ٹی میں مل جاتی ہے اور اگر فصل ہے تو کھیتی کٹ گئی اس کے بعد کیا رہ گیا اب وہ چورا ہی رہ جاتا ہے باقی یہ لائف کا سائیکل چل رہا ہے تین مہینے کا ہو چار مہینے کا ہو یہ ہے پلانٹ ٹنگڈم کا وہ ہے سائیکل انسانی زندگی اب فرمائی ٹیپ کی بات جو ہے وَفِ الْآخِرَةِ عَذَابٌ سَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِزْمَانِ دیکھا دنیا کی زندگی تو ان سٹیجز سے ہو کر گزری جانی ہے جو پیدا ہوا ہے اس پر مڑھاپا بھی آئے گا بہت بھی آئے گا بلو نفسیں زائقت الموت جو سورہ آل عمران کی ایک سو پیچاسویں آیت کا پہلا گزرات ہر انسان کو جو پیدا ہوا بہت آنی ہے اب یہ ہے کہ وہ کہی آپ نے محل میں گزار لی زندگی کسی کٹیہ میں گزار لی زندگی کسی کی فٹ پات پر گزر گئی زندگی زندگی گزر جاتی ہے گزرتی ہے اور پانچ سٹیجز میں سے ہو کر گزرتی ہے آپ گندی گلیوں میں بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے وہ بھی کھیل رہے ہوتے ہیں نالیوں کے پانی کے اندر کھیل رہے ہوتے ہیں جو کبھی کھیل ہیں گندے جوڑ میں کھیل رہے ہوتے ہیں وہ تو ہے زندگی کی وہ سٹیج جو ہے کھیل کی ہے کسی کے پاس بڑے قیمتی کھیلونے ہیں ان سے کھیل رہا ہے کوئی اس طرح گولی ڈنڈا کھیل رہا ہے کچھ اور کھیل رہا ہے لیکن وہ پانچ سیجز تو آئیں گی ایلمو انمال حیات الدنیا لعب و لہو و زینت و تفاقر بینکم و تکاسن فی الانوال والاولاد کمسل غیسن عجب القفار نباته ثم یحیج فتراہ مصفرن ثم یکون رطامہ و فی الاخرہ عذاب شدید و مغفرت من اللہ و لزوان آخرت میں جا کر یہ بائی فرکیشن ہو جانی ہے یا تو شدید عذاب اور یا اللہ کی بغفرت اور رضا now the choice is yours اما شاکرم و اما کفورا فیصلہ تم خود کرو ممل حیات الدنیا اللہ مقاول غرور یہاں بھی آخری الفاظ وہ ہے کہ دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ نہیں کیوں؟ اگر تو دنیا کی زندگی میں گم ہو گئے جیسے کہ اقبال نے کہا ہے کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں آفاق دنیا میں رہو طالبِ دنیا نہ بنو طالبِ اقبع طالبِ آخرہ دنیا میں رہو برتو استعمال کرو تمہارے لئے پیدا کیا گیا برتو مطا ہے برتنے کی شئے ہاں حلال اور حرام کی پابندیہ سامنے رکھو باقی برتو مطلوب یہ نہ مقصود یہ نہ مطلوب آخرہ اِنَّمَا الدُّنْيَا خُلِقَتْ لَكُمْ وَأَنْتُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخرہ منزل وہ رہے مستحضر رہے سامنے رہے کہ میں تو اجنبی ہوں یہاں یہ میرا وطن نہیں ہے الدنیا سجد المومن و جنت القافر جیسے کسی پرندے کو کسی پجنے میں بند کر دیا گیا ہو اس طرح نے اس دنیا میں بھیج دیا گیا اللہ کی مرضی اُسنے بھیجا ہے جب تک وہ چاہتا ہم رہیں گے یہاں آزار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں تالیبِ دنیا اللہ تب تو یہ کوئی دھوکے کا فضا نہیں بطن نہیں بالکل نہیں